اسلام علیکم الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ و ملائکتہو صلی اللہ و ملائکتہو مولانا محمد مادن جودے والکرم و علیہ و بارک وسلم صلاتم و سلامن علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نحمده نصلي علیہ حبیبه الكریم اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی علیہ ان صلاتک سکن لهم صدق اللہ مولانا العظیم و بلغانا رسوله النبی الكریم و نحن و لاظلک من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہیں گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہیں ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہیں اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہیں جی لگا کر دروش شریف پڑھیں اللہم اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مادن جودے والکرم و علیہ و بارک و سلم استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسمہ گر تیرے تلموں کا نظارہ کرتا رود ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاپ اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا اور ہمارے پیر مفتی آزم مرشد آزم شبیہ غوثِ آزم حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں السبی رسول نے کہا ایزہبو الاغیری انالہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں اور آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ وموجزت من موجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سننی ہیں ایک بار آپ بھی کہہ دیئے یا رسول اللہ محبت سے بولیے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ ضیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصواربِ تناہی سے ہن بری حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل بس ایک حدیث پہلے آپ سماعت فرما لیں بارش تو ہو گئی ہے قدرت کا جو انتظام ہے وہ تو ہو کے رہے گا اور ہمارا آپ کا جو کام ہے ہم آپ کریں بیٹے رہو انشاءاللہ اگر گناہگار ہو تو پاک ہو جاؤ گے اب بیمار ہو تو تندرست ہو جاؤ گے درمیانے تخریر میں ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں کہ زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے اس میں اتمنان سے بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ قال حدیث شریف عن ابن سیدن الخدری قال حضور و مجلس عالم افضل و من صلاة الف راکات و شہودت و الف جنازت و آیادت و الف مریض حدیث شریف میں ہے کہ سنی عالم کی محفل میں بیٹھنا عالم ہو سنی ہو تو ان کی محفل میں بیٹھنا ایک ہزار رکت نماز پرنے سے بہتر ہے بیٹھے رہیے مایوس مت ہوئے گا کہ میں نفل پرنی ہے عبادت کرنی ہے یہ بھی عبادت ہی ہے حقیقت ایک ہزار نماز پرنے سے بہتر و شہودت و الف جنازت اور ایک ہزار نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بہتر و آیادت و الف مریض ایک ہزار بیمار کی آیادت کرنے جاؤ تو اتنا ثواب نہ ملے گا تھوری دیر میں عالم کی محفل میں بیٹھنے سے جتنا ثواب مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار سارا مجمع پیچھے والے اور جو کھڑے ہیں وہ بھی سب محبت سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر بولی ہے سبحان اللہ دیکھو بخاری شریف جلد اول پارہ ساتھ کی حدیث قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمان و احتصابا غفر الہو ما تقدم من زمبہی آج کی رات جسے لیلت القدر کہتے ہیں نا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں آج کی رات ایمان و احتصاب کے ساتھ خالصا للہ شب بیداری کرے من قامہ شب بیداری کرے تو شب بیداری کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معافرما دے گا کیسی عظمت و برکت والی رات ہے اس لیے آج میں نے اپنی تخریر کا عنوان جو کیا ہے دعا کہ دعا کرو ہر آدمی کو دعا کی ضرورت ہے ایسا تو نہیں کہ آج کی رات ختم ہو جائے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے مرتے دم تک دعا کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ دعا قبول کیسے ہو جاتی ہے سبحان اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ بے حقی شریف کے اندر ہے کہ آج کی رات جو مسلمان مسجد میں ہو حال میں ہو گھر میں ہو ویرانے میں ہو جو دعا کرے گا یا عبادت کرے گا تو جبریل امی فرشتوں کی ایک جماعت لے کر روئے زمین پہ اترتے ہیں اور ہم آپ جو دعا کرتے ہیں نہ تو فرشتے ہمارے دعا پہ آمین کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرمالے سبحان اللہ سبحان اللہ بات دعا کیے حدیث شریف سنو مشکات شریف جلد سانی صفات تین سو دس کتاب الحدود حدیث نمبر آٹھ ستر بارہ تیرہ چودہ کی حدیث ہیں ان برائدتا قال جاب معز ابن مالک الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ طاہرنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویہاکہ ارجا فاستاغفر اللہ وطوبہ علیہ فراجع سمجا وقال جا رسول اللہ طاہرنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویہاکہ ارجا فاستاغفر اللہ وطوبہ علیہ سمجا وجا قال یا صلی اللہ طاہرنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما طاہر ہوگا ایک صحابی ہے ان سے گناہ ہو گیا صحابی کا عقیدہ تھا گناہ ہوتا تو چھپاتے نہیں تھے ہم آپ چھپاتے ہیں نا صحابی چھپاتے نہیں تھے جا کر نبی کو بتاتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالی بھی معاف فرما دے گا یہی آج کل کے سننی مسلمانوں کا عقیدہ ہے نہیں ہے نا بھئی یہ تو اہلِ حدیث وحابی غیر مقلدین ہیں جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے اور صحابی جاتے تھے نبی کے پاس کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور نعمتیں باڑتا جسم تو وہ دیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا تو ایک صحابی سے خطا ہوئی گئی گناہ ہو گیا تو گئے نبی کے پاس عرض کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے سوال دعا فرما دیجئے اب مجھ کو پاک کر دیا جائے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو سرکار کا حیرت ہے اس تے جاوے لوٹ جاؤ جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تو حکوم ہوا تو دو چار قدم گئے پھر آگئے کہ یا رسول اللہ آپ پاک فرما دیں سرکار و حیرت ہے لوٹ جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تو گئے اب پھر آگئے کیوں انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا تھا خدا فرماتا گناہ ہو جائے تو جاؤ کا میرے حبیب کے پاس چلا جانا کہاں چاہا جانا جانا حبیب کے پاس عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ گرچے ہیں بہت قصور تم ہو افو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو رو درو تیسری بار دریائے رحمت جوش میں آئی گیا نبی نے یہ نفر اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آگیا یہ شرک تو نہیں ہو گیا کفر تو نہیں ہو گیا معاذ اللہ ہرگز نہیں سرکار فرماتا بتا تو گناہ بتا کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ سے میں تجھ کو سترا کر دوں صحابی نے اپنا گناہ بتایا نبی نے سزا مقرر کی اتین دین کے بعد تتے مائز کو بھلایا کہ صحابیو اس نے ایسی توبہ کی ہے اور میں نے اس کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ اگر اس کے توبہ کو میں باتنا چاہوں تو ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائیں سبحان اللہ آلہ حضرت جبی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور آلہ ابھی تو ابھی تو ابتدائش قہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ سے سنوہ آلہ حضرت کی کتاب ہے الْأَمْنُوْ وَلْأَوْلَا یہ کس سوال کے جواب میں کتاب معلوم ہے ہم لوگ جو درودِ تاج پڑھتے ہیں ہم سننی تو وہاں بھی دیواندی اہلِ حدیث سب کا عقیدہ ہے کہ درودِ تاج پڑھنا ہی شرکہ ہے تو آلہ حضرت نے اس سوال کے جواب میں کم و بیس تین سو صفحات پہ ایک سوال کے جواب میں الْأَمْنُوْ وَلَا کتاب لکھیں اور فرمایا درودِ تاج پڑھنا یہ توہینِ ایمان ہے عیسیٰ جواب دیا کہ آج کل سارے اہلِ حدیث کی زبان بند ہے ماشاءاللہ آلہ حدت اس کتاب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اِذَا صَلَّيْتُمُ الزُّهْرَ فَقُولُوا اِنَّا نَسْتَعِنُ بِرْسُولِ اللَّهِ اے سنیوں جب زہر کی نماز پڑھ لو تو سرکار کی حدیث آلہ حدرت نقل کی ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ یا بیٹے رہو مر یہ کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں اِنَّا نَسْتَعِنُ بِرْسُولِ اللَّهِ ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کر رہے ہیں آلہ حدرت اسی کو فرماتے ہیں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ پڑے بکتے رہے بکنے والے اَسْتَعِنُ بِرْسُولِ اللَّهِ اَسْتَعِنُ بِرْسُولِ اللَّهِ ہاک ہو جائے بھڑکنے والے سبحان اللہ تو آج کی رات جو دعا کی رات ہے کیسے دعا کروگے اُلٹو امشکاس شریف صفحہ ایک سو انتیس پر ہے ابو دعوش شریف کے اندر بھی ہے نسائی شریف کے اندر بھی ہے امشکاس شریف کے اندر بھی ہے اَنْ عُسْمَانِ اِبْنِ حَنِی اَنَّ رَجُلًا دَرَبُ الْبَسَرْ اَتَنْ نَبِيَ فَلَّ اللَّهِ صَلَّمَ قَال یا رسول اللہ اُدُو اللَّهَ اَيُّ عَافِيَنِ فَقَال رسول اللہ فَلَّ اللَّهُ تَعَالِ سَلَّم اِن شَيْتَ اَخَرْتُ لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ وَإِن شَيْتَ دَعَوْتُ لَكَ کیا پیاری حدیث ہے محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صحابی گئے حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی نابینا تھے کیا تھے بولو نابینا تھے تو حضور کی بارگاہ میں گئے کیونکہ صحابی کا عقیدہ تھا نبی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے ہنوے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے گئے گا کہایا رسول اللہ دعا فرما دیجئے نا میری آنکھ کی روشنی واپس آ جائے تو سرکار فرماتے اگر چاہو تو مؤخر کر دیتا ہوں آج بینائی نہ لو قیامت میں آنکھ کی روشنی لے لنا اور کہو تو ابھی دعا کر دیتا ہوں آنکھ کی روشنی آ جائے گی تو صحابی نے کہا حضور دعا فرما دیجئے ابھی آنکھ کی روشنی چاہیے تاکہ آنکھ میں روشنی آ جائے گی تو حضور کے چہرے کی زیارت تو ہو جائے گی سبحان اللہ ابھی دعا فرما دیجئے کہ آنکھ میں روشنی آ جائے تو قسم خدا کی نبی ہاتھ اٹھا دیتے آنکھ کی روشنی آ جاتی نہیں آ جاتی لواب لگا دیتے آنکھ کی روشنی آ جاتی مگر آج کل کے اہلِ حدیث کو زبان بند کرنا مقصود تھا حضور نے فرما گھر جاؤ جاؤ فانتہ لی گھر جاؤ فتوزہ وزو کر لینا وزو کرنے کا سل رکتین دورِ قط نماز پر لینا اور نماز پرنے کے بعد جب فارق ہونا تو کہنا اللہمہ انی اصلوک بے نبیک نبی الرحمہ اے مولا میں تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے مانتا ہوں کیا کہا رحمت والے نبی اور اتنے ہی پر بس نہیں آگے یہ بھی کہنا یا رسول اللہ انی اتوجہ ہو بے کہ لا ربی دعا جہاں کرو اپنی دعا میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بھی گدارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے لئے دعائیں مقفرت کر دیں رب کے حضور آپ بھی دعا فرما دیں اور کہنا اللہمہ فشفہ ہو فیہ مولا اپنے حبیب کی سفاری میرے حق میں قبول فرمالے صحابی گئے جیسا نبی نے کہا ویسی ہی کیا قسم خدا کی دعا کرتے ہی ان کی آنکھ کی روشنی واپس ہاتھاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ٹھوڑلو بے وسیلہ دہریو ہرگز خدا ملتا نہیں سبحان اللہ دعا کرو اور دعا کا طریقہ سیکھو اچھا ہے ایک بات حضور نے کا اپنی دعا میں یہ کنا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میں یہ دعا فرما دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جہاں سے کرو حضور وہیں سے سنتے ہیں جب نہ حضور نے کا دعا میں یہ کہنا اے بددو اہلِ حدیث کہتے ہیں ڈائرے وٹ اللہ سے اور حضور فرماتے ہیں میرے وسیلے سے مانگوں گے تو اللہ تعالیٰ فوراں نتا فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ سنیے مشکار شریف کی حدیث پاک ہیں اور مشکار شریف جلد ثانی صفحہ ایک سو پنچانوے فصل ثانی حدیث نمبر چار عن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام لا يرد القضاء الا الدعا لا يزیدو فی الومر الا البر سبحان اللہ نبی فرماتے دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے تقدیر اور اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے سبحان اللہ بخیل نہ بنو ایک روپیہ کی حیثیت ہے ایک ہی روپیہ دے دینا عمر لمبی ہو جائے گی اچھا ایک بات آپ لوگوں کو دعا کرنے آتی ہے بولو نو دعا کبھی کیا کی نہیں کہ خالی مولانا کریں گے پیر صاحب کریں گے رہا آپ بھی دعا کرتے ہوں گے نا تو کیسے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے کیسے دعا کرتے ہیں ایسے بھی دعا جائز ہے مگر مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 15 ستر چودہ پندرہ پر ہیں جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو دونوں ہتھیلی کو ایسے کرو دیکھو یہ نہیں ہتھیلی ایسے کرو ملاؤ ہے کی نہیں اب ملانے کے بعد کیا کرو روخ جیدھر رہے یہ تو سعودی اور وہابی کا عقیدہ ہے کہ آپ سعودی میں دعا کرو تو کہتے ہیں نحول قبلہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرو اس بدھو کو اب تک پتا نہ چلا کہ نماز کے لیے کعبہ قبلہ ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ ہے ہی نہیں دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے روخ جیدھر کرو ہتھیلی آسمان کی طرف کرو کیونکہ دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اس کو اب تک یہ پتا نہ چلا اور جب دعا ختم ہو جائے تو نبی فرماتے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے روخ جیدھر کرو ہاتھ آسمان کی طرف کر دو دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے اب پوچھے نا حاجیوں سے مدار شریف جو سرکار کہے ہیں نا مدینہ میں دعا کرو تو کہے نوال قبلہ نوال قبلہ انہ کرو گے نوال قبلہ تو ہاتھ مار کی گرا دے گا تم کو اب تک پتا نہیں چلا کہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے بولو دعا کا قبلہ کیا ہوتا ہے کعبہ ہوتا ہے یہ نہیں نماز کا قبلہ کعبہ ہے سبحان اللہ بات قبلہ کی ہے تو آلہ حضرت کا دو شیر تو سن لو آلہ حضرت السرکار فرماتے ہیں غور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے یہ صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ہاتھ جو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبہ کا کعبہ روزہ دعا کرو آج کی رات دعا کرو ہمارے لئے بھی پوری امت محمدیہ کے لئے بھی مگر دعا میں ایک جملہ برہا دینا امام بخاری نے اپنی کتاب العدب المفرد کے صفحہ 28 پہ حدیث مصطفیٰ نقل کی ہے کیسی پیاری حدیث ہے اگر سننا ہے تو اپنے ماں باپ کے نام پر محبت سے سبحان اللہ کہا دینا ہے کہ جب بھی دعا کرو آج کی رات کرو یا جب بھی دعا کرو ہمارے نبی فرماتے دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا بس ایک جملہ کیا کہنا مولا الرحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے زندہ ہو تو امردہ ہو تو کیا کہو گے ماں باپ کی مغفرت فرما دے تو ہوگا کیا تو ہمارے نبی فرماتے فطوبہ لہو زادہ عمرہو ورزقہو نبی فرماتے جو بچے اپنی دعا میں اتنا بڑھا دیں ماں باپ کی مغفرت فرما دیں تو نبی فرماتے اس بچے کو مبارک ہو اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا سبحان اللہ تو دعا میں ایک جملہ بڑھا دیا عمر بھی لمبی ہو گئی رزق میں بھی اضافہ ہو گیا بے شک لیلت القدر ہے آج کی رات مغفرت کی رات ہے مر آپ کو پتے نہیں ہیں کہ اگر ماں باپ کا نافرمان بچہ ہے تو آج کی رات اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے اس لئے پہلے ماں باپ کو راضی کرلو ہاتھ اٹھا دو گے اس کے ہی دعا قبول ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث شریف میں ہے نا مشکاش شریف کے صفحہ ایک سو پنچانوے پر ہے نا قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و ترد و دعوت و ہم دنیا میں تین شخص ہی سے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے نمبر ایک جب روزے دار افتاری لے کر بیٹھتا ہے اور افتاری کے وقت دو چاند میٹ ازان میں رہ جائے تو ازان کا انتظار نہ کرو ہاتھ اٹھا دو مولا کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ نے اپنے حبیب کے کرم سے افتاری کا وقت آپ کو بھی عطا کر دیا آپ غیر عالم سے ہی اس وقت دعا کرو گے تو آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی افتاری کے وقت اچھا ایک بات بتا ہے یہ افتاری کے وقت جو دعا کرتے ہیں تو افتاری کا سمان جو کھانے کا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے تو پھر یہ اہلِ حدیث جو کہتے ہیں آگے رکھ کر دعا کیوں کرتے ہیں ان سے پوچھو تم افتاری میں کھانا آگے رکھ کر کیوں دعا کرتے ہو ہم فاتحہ میں آگے رکھے تو پسینہ آ جاتا ہے اور افتاری میں آپ رکھ کر دعا کرو تو پیشانی پر پسینہ کیوں نہیں جا رہا ہے ہم سنی وحی کرتے ہیں جو حدیث شریم میں آ جا ہے ہم سنی وحی کرتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا ہے سبحان اللہ ایک شیر ایک شیر نعیم بھائی ادھر والوں کو بھی سنا دیا جائے خاروق صاحب توجہ چاہیں گے سبحانہ آپ تو بالکل پیچھے بیٹھ گئے ہیں آجا مولانا صاحب بھی ادھر بیٹھ گئے ادھر سامنے بیٹھئے تو کچھ نظر آوے ہیں شیریب بھائی سبحان اللہ ملاد کمیٹی کی طرف سے یہ جلسہ ہوتا ہے مگر دعوت دیتے ہیں شیریب بھائی کہ ملاد کمیٹی والوں نے ہمیں کہا ہے سبحان اللہ تو ہم آ جاتے ہیں محبت سے بول دیئے لہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سب کی مغفرت فرما دے زندوں کو بھی اور مردوں کی بھی بولنا آمین بھائی اس کے پہلے جو ملاد کمیٹی کے تھے ایک محمد حنیب صاحب وسیم صاحب ہمارے عدری ششرفی صاحب ہمارے جہانگیر بھائی جو ہمارے دوستوں میں تھے ان سب کا وصال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرما دے بولیے اور جو ہمارے ملاد کمیٹی والے زندہ ہیں اور ان کے معاولین یہ شریف بھائی دیکھو آئی در یہ ہمارے برادران کو دیکھو اللہ سب کی مغفرت فرما دے بے آپ کی بھی اللہ مغفرت فرما دے بے میری بھی مغفرت فرما دے بے تقدیر بدل جاتی ہے ایک بات بتایا آپ لوگ پھر ایک حدیث سناتے ہیں سب سے زیادہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے یہ جلسہ میں مسجد میں گھر میں نہیں یہی تو مزلہ ہے سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو سنیے توجہ سے سب سے زیادہ دعائیں قرآن شریف میں بھی ہیں اور حدیث شریف میں بھی ہیں سب سے زیادہ دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں جس مزار میں اللہ کا سچا ولی سوتا ہو کیونکہ مسجد کو خانِ خدا کہتے ہیں اور صاحبِ مزار کو محبوبِ خدا کہتے ہیں محبوب کے طرح پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے محبوب کے طرح پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اس اہلِ حدیث کو یہی نہیں بتا جالا بولتے جانا شیر کہیں اور حدیث میں کہ وہاں دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ میں ابھی سنانے آچا ہے ایک بات سنیے دعا کرو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے مگر بھئیہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کچھ نہ کچھ زبان میں سب کے تاثیر آگئی دعا کریں گے مر رمضان شریف کے بعد جہنم کا دروازہ کھل گیا جنت کے سات دروازے بند ہو گئے ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا ابھی تو آٹھ کھلے ہوئے ہیں تو تاثیر کہاں سے لاؤ گے تو بخاری شریف جلد اول پاراتھے باب و ذکر اللہ اززا وجلہ لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے ہماری دعا تو قبول ہوتے 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 نہ ہوگی مر کچھ محبوب بندے ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے انسعلنی لعوتینہوں تلاش کرو میرے محبوبوں کو اور چلا دا میرے محبوب کے یہاں اگر میرا محبوب تمہارے لئے لب ہی نہ دے گا لب ہی نہ دے گا تلاش کرو نہ وہ محبوب ہے کہاں تلاش کرو نہ سنا نہیں واقعہ گوث پاک کا رات میں ایک چور گیا گوث کے گھر میں چوری کرنے کے لئے اس وقت میں جناب خضر نے کیا کہا اے شیخ عبدالقادر جلانی فلان جگہ ولی کا انتقال ہو گیا ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے تو گوث آدم نے کیا کہا حضرت خضر سے میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا وہ چور جو کونہ میں کھڑا ہے لے جاؤ اسی کو ولی بناتا ہوں ادھر گوث کا لب ہلا ادھر سالوں سال کا پرانا چور منٹو میں ولی ہو گیا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کچھ بندے ایسے ہیں لب ہلا دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھا دے تو عطا کر دیتا ہوں آلہ حضرت اسی کو نہ فرماتے ہیں یا گوث بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اور یا گوث یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیح جو میرا گوث ہے اور لادلہ لب ہلا دے دعا قبول ہو جاتی ہے کچھ محبوب بندے تلاش کرو اچھا وہ ایسا بندہ نہ ملے گا تب کیا کرو گے ہے کہاں ایسا بندہ ساعدہ عربوں میں کہیں مل جائے کہ لب ہلا دعا قبول کہیں جنگل اگل میں چھپا ہو ہم تے نہیں جانتے مر ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ ہی بتاتے ہیں آپ کو کہ ایسا بندہ نہ ملے گا درہ دو چار سو روپیہ خرچ ہوگا تو وہ جگہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم دعا کریں ہے کہ نہیں یا یہ لوگ دعا کریں یا آپ دعا کرو یا پیر دعا کرو مرحو سننی مسلمان ہو سننی تو اس جگہ پہ جوا کر لوگے نا تو ہاتھ اٹھتے ہی ہاتھ اٹھتے ہی اس جگہ کی برقہ سے تمہاری بھی دعا قبول ہو جائے گی تو جگہ بتا دوں بولیے نہ بتا دوں نہ بتا دوں چلیے آئیں دس سال اسی بہانے آئیں گے تو بتا دیں گے ہے کہ نہیں یا اسی سال بتا دیں تو ذرا انتظار کیجئے کیونکہ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا ہم رہے کی نہ رہیں آپ رہے کی نہ رہیں دعا کرتے مولا ہم کو بھی باقی رکھے آپ کو بھی رکھے آمید ہو گئے اسی جگہ ہے انتظار کیجئے وہ جگہ بتا دوں گا ہاتھ اٹھنے کی دیری ہے قرآن شریف میں بھی اس جگہوں کا تذکرہ ہے حدیث فاق میں بھی تذکرہ آجا ہے کہ اس جگہ پہ جا کر اگر کوئی ایمان والا ہاتھ اٹھا دے گا تو گناہگار سہی اس جگہ کی برکت سے اس کی بھی دعا قبول ہو جائے گی بتاتا ہوں ہماری انتظار کیجئے تھوڑی دیر اتنی جلدی نہیں سرکار فرماتے ہیں دعا کرو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے ہی گنے اور اللہ کے میراہ میں دیتے رہنا دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے چنانچہ آلہ حضرت نے اپنی کتاب الملفوظ میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک ساس کا نام تھا ابو بکر حوات جو تنہا قافلہ لوٹا کرتا تھا تنہا تنہا ارے بھائی اگر دقت ہے تو کمیٹی والوں کی اجازت ہو تو ادھر کونے میں بیٹھ جائے کچھ لو کیوں اجازت ہے نا نہیں بھائی ادھر آگے بیٹھ جاؤ نہ بھائی ادھر بیٹھ جاؤ کونے میں بیٹھ جاؤ حدیث کی برکت سنو سبحان اللہ بس وقت آ رہا ہے ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا سننی مچلتا رہے گا اب بعد عقیدے اگر سن لے گئے تو زندگی پر مارے غم میں طرف تا رہے گا کیا وہ ہوگا کیا سبحان اللہ بیٹھ جاؤ یہیں پر دروش شریف پڑھا جائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادل جودہ والکرم والے ہی وبارک وسلم صلاتم و سلاما علیہ الرسول اللہ تو تنہا قافلہ لوٹا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک جنگل میں گئے اور جب گئے خیمہ کے قریب تو بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر یہ ہووار کا علاقہ ہے کہ ہم لوگ لوٹ نہ لیے جائے جب ابو بکر ہووار نے اس عورت کی آواز سنی دل پہ چوٹ لگی آنکھوں میں آسو آگیا ابو بکر تو اس سے یہ عورت اتنا ڈڑتی ہے تو اپنے اللہ سے نہیں ڈڑتا ہے کہہ مولا تیرا وعدہ ہے کہ گناہوں کے ڈھے زمین سے آسمان تک لگ جائے اور بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ماف کر دیتا ہوں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں روتے روتے دعا کرنے لگا دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی نیند آگئی سو گیا مقدر کا سترہ بلندی پہ آگیا خواب میں مدینہ کا سرکار بھی تشریف لائے اور یار غار بھی تشریف لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ خواب میں ارث کرتے ہیں حضور میں توبہ کرتا مجھے مرید کر لیا جائے حضور فرماتے بیعت کرنے آیا ہوں مگر میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا تمہارا ہمنا ابو بکر تمہاری بیعت کرے گا تو بیعت بھی کی اور خلافت بھی دی کلاہ بھی عطا کیا جب ابو بکر حوار کی نیند ٹوٹی تو ان کے سر پر کلاہ رکھا ہوا تھا سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ دعا کرتے رہنا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اللہ کے رحمے دیتے رہنا دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے بخاری شریف کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ بتا دیتا سبحان اللہ بخاری شریف جلدہ ثانی پارا چھبے صفحہ دس سو پچاس اور صفحہ دس سو اکامن صفحہ دس سو پچاس کا ستر ستہ اور صفحہ دس سو اکامن ستر ایک دو آن عبداللہ امن عمر قال زکر نبی صلی اللہ علیہ السلام فقال اللہم بارک لنا فی شامنا و بارک و یمننا قالو فی نجدنا فقال اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا و قالو فی نجدنا فقال نبی صلی اللہ علیہ السلام اناکا صلاتلو والفتن و بہایت لو قرن الشیاتین بخاری شریف ہے جتنے عالم سے قریب رہو گے اتنا زیادہ سواد ہیں کیا کیجئے گا بارش ہو گئی ورنہ ملاد کمیٹی والوں کا انتظام تو بڑا عالی ہوتا ہے ہم تو بول چکے ہیں دو بات اگر بارش ہے جو قدر لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہے نا بھائی سبحان اللہ سنیے آپ کا عقیدہ ہے نا کہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بولو بولو نبی کی اب سنیے سرکار حضرت عبداللہ فرماتے کہ ایک روز حضور ہاتھ اٹھائیں مولا کی بارگاہ میں اور حضور دعا فرما رہا ہے کیا دعا فرما رہا ہے اللہ ملک شام میں برکت دے ملک یمن میں برکت دے تو صحابہ نے کہا حضور اور نجد کے بارے میں حضور نجد کے بارے میں دعا فرما دیئے تو حضور نے پھر دوبارہ فرمایا اللہ ملک شام میں برکت دے ملک یمن میں برکت دے تو تیسرے بار پھر صاحبہ نے کہا حضور و فی نجد کے بارے میں تو حضور و حلاقہ زلاؤ زلوف فتن اے صحابیوں نجد کے بارے میں کہتے ہو وہاں تو زلزلے پیدا ہوں گے وہاں تو فتنے پیدا ہوں گے شیطانی گروہ پیدا ہوں گے تو جب شیطانی گروہ پیدا ہوں گے نبی نے دعا فرما دی تو شیطان پیدا ہوگا کی نہیں ہوگا بولنے بھائی نہیں ہوگا کیونکہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ و اکبر کے ریاض رکھ دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عرب کو برا نہیں کہنا چاہیے